اور یہ کوئی سالوں سال پورا ہی پرمپرہ گل برگا میں نہیں ہے کہ پانچ چھ سال پہلے یہ شروع ہوئی ہے اور ہر سال اس کی تعداد بڑھ رہی تھی پرشاسن کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اور اس طرح کی چیزوں کو ہونے سے روکیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں فولین پر ڈلی سے سندھیا بجا جو کی صدست ہے ان سی پی سی آر کی یعنی نیشنل کمیشن پر پروٹیکشن آف چائل رائٹس کی سندھی ایسے میں کیا کاروائی آپ کا کمیشن کر سکتا ہے سبیت جی نمشکار میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں پیرنس کی یہ بہت آسان طریقہ ہے اور یہ کر کے پٹی میں بچوں کو دبا کے ان کے سب ہی عدیقاروں کا اُلنگن کر کے وہ انہیں ٹھیک کر لیں گے ہسپتال جانا اور ان کا علاج کرنا انہیں بہت مشکل لگتا ہے میں بتانا چاہوں گے کہ پچھلے برس جب یہ ہوا تھا تو نیشنل کمیشن نے نوٹس دیا تھا ان کو سٹیٹ گورنمنٹ کو تو انہوں نے ہمیں وائدہ کیا تھا کہ نیکس ٹیئر یہ نہیں ہوگا لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کمی جرور آئی ہے پرانتو یہ پھر بھی ریپیٹ ہوا ہے یہ بڑا خیب کا وشہ ہے تو کیا مانا جا اس بار پھر سے آپ راجی سرکار سے وہاں کے لوکل ایڈمیسٹریشن سے پوچھتاچ کریں گے سوال جواب کریں گے جی بلکل ایک گم سے ہم چیز سیکرٹی سے پھر سے بات چیت کریں گے ان کو نوٹس بھیجیں گے کہ آپ نے جب کہا پرامس کیا اور آپ نے کمیٹمنٹ کیا ہے کہ نیکس ٹیئر یہ ریپیٹ نہیں ہوگا تو پھر کیوں ہوا ہے اور اس میں کیا کیا کمیہ ہو گئی ہیں آپ لوگوں سے آپ نے کتنا چیکس کیا سنجھے دیر پہلے ہم گلبرگا کے کلیکٹر سے بات کر رہے تھے دکٹر ویشال سے ان کا یہ کہنا ہے کہ دو چار گھٹنا یہ اس بار ہوئی ہیں زیادہ در پر روک لگا دی لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ ایک بھی بچے کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کیوں نہیں آپ لوگ پہلے سے بچوں کو یا ان کے ماتا پتا کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ اس سے علاج نہیں ہو سکتا جی بالکل یہ ایک بھی بچے کا کیوں چائلز آئیٹ اولنگن کیا گیا کیوں پیرنٹس وہاں تک پہنچ پائے اور کیوں نہیں وہاں پھول سیکیورٹی اور ہر طریقے سے دیکھ بھال کی گئی اس کی ہم پوری طرح سے جانچ کریں گے اور سٹیٹ کمیشن سے بھی ریپورٹ لیں گے پرنتو میں سرکار سے ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اندر وشواس کی چاہے وہ دیر سے چلا رہا ہے یا دور سے چلا رہا ہے یہ بہانہ نہیں چلے گا ابھی آپ ہیں ہی اسی لیے کہ آپ نے ان اندر وشواسوں کو مٹانا ہے اور موقع نہیں دینا ایسے لوگوں کو جو اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں اور ایسے لوگوں پر قانونی کاروائی نشطت ہے اور ہونی ہی چاہیے کیونکہ جو بالکل کس طرح کی کاروائی ہو سکتی ہے کیا قانون کہتا ہے جیونیل جسٹس ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے جو بھی کسٹوڈیل ہوتا ہے اس بچے کا وہ سیکشن ٹوئنٹی ٹری میں وہ لائیبل ہے جبکہ اس کے ساتھ کسی ترہکاتی اچار ہوتا ہے اگر بچے کا شوشن ہوتا ہے بچے کے رائٹ ٹو ڈگنٹی پر اس کے سوابی مان پر چوٹ لگتی ہے اس کو کھانا نہیں ملتا اسے صحیح سے علاج نہیں ملتا ہے تو یہ سب چیزیں اس پر آتی ہیں کہ نگلیٹ کیا گیا بچے کو اگر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کے دوارہ کیا گیا ہے اگر یہ پیرنس نے کیا ہے تو وارننگ ہو سکتی ہے ان کو اور ان سے کانسلنگ کی جا سکتی ہے کہ آپ کس ویسے میں ہی جا رہے بچوں کو آپ کو اب تک نہیں بتایا گیا پیرنس کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ ایڈوکیٹڈ نہیں ہے شکشہ کی کمی ہے ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ طرح ویسے لوگ آگے آتے ہیں جن میں یہ آشکشت ہے سوال اٹھتا ہے ایڈمیسٹیشن کا اس کے خلاف کا کاروائی نہیں ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے جب آپ کی ڈیوٹی ہے دیکھ بھال کرنا اور وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ان سے پوری طرح سے ایکسپرنیشن ہو سکتی ہے اور یہ اس کو ریپیٹ نہ ہونے دیں گے سمجھ میں آپ ہمارے ساتھ رہے گا ایک وقت ہمارے ساتھ ایک بار پھر گلبرگا کے کلیکچر ڈاکٹر ویشال جڑے ہیں فون لائن پر ڈاکٹر ویشال ہمارے ساتھ ان سی پی سی آر کی ممبر سندیہ بجاج ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے پرامیس کیا تھا پچھلی بار کہ آگے سے ایسی کاروائی نہیں ہوگی اس سے روک لگائیں گے اب کیا کہیں گے وہ آپ کو نوٹس بھیجنے والے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لیے ہم نے لارس ٹائم سوہ کیسز تھا ہندرڈ کیسز تھا اسئی لیے جو ہم نے پرامیس کیا تھا ہم نے پرامیس کیا تھا ہم نے پرامیس کیا تھا اپرس نوٹس کیا تھا ہم نےArس ٹائمڈ کیا تھا یہ ہم نے ٹھیک ہے ہم نے آتنا رہے ہیں ہمارے لیے ان دو ہم جو اپنے اپروچ کیا یہ توٹلی بین آؤٹسائز یعنی یہ آؤٹلایا رہا ہمارے لیے تو بٹ امیڈیٹلی ان کو جا کر ہم نے لیفٹ کر دیا ادھر سے